امریکہ کتنا طاقتور ملک ہے امریکہ کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں دنیا کا ایک ملک بھی ایسا نہیں جس کی سرد پر امریکی فوجی اڈا یا پھر امریکی بیری بیڑا کھڑا نہ ہو امریکہ کے پوری دنیا میں آٹھ سو فوجی اڈے ہیں جبکہ دنیا کی باقی تین طاقتوں میں ریشیا، فرانس اور برطانیہ آتے ہیں ان تینوں کی کل تداد ملا کر تیس فوجی اڈے ہیں اس سے امریکہ کی طاقت کا پتہ چلتا ہے امریکی فوجی بجٹ سات سو گیارہ عرب ڈالر ہے یہ دفاعی بجٹ امریکہ کے بعد بڑی طاقتوں میں چین، روز، فرانس، برطانیہ، سعودی عرب، بارد، جرمنی ان تمام کے مجموعی بجٹ سے بھی زیادہ ہے آج کل کی دنیا میں ائر کرافٹ کیریئر کو بہت بڑی جنگی طاقت مانا جاتا ہے اکیلے امریکہ کے پاس گیارہ ائر کرافٹ کیریئرز ہیں جبکہ امریکہ کے بعد دنیا کی بڑی فوجی طاقتوں کے پاس دو سے زیادہ ائر کرافٹ کیریئرز نہیں ہیں روز کے پاس ایک ائر کرافٹ کیریئر ہے چین کے پاس دو ائر کرافٹ کیریئرز ہیں فرانس کے بعد ایک ائر کرافٹ کیریئر ہے برطانیہ کے پاس دو ائر کرافٹ کیریئرز ہیں امریکہ کا سیاسی اثر و رسوخ بھی دنیا میں بہت زیادہ ہے وہ اس طرح اقوام متعدہ کی سب سے طاقتور بارڈی سلامتی کونسل میں امریکہ کے پاس ویٹو پاور ہے دنیا میں تین بڑے ادارے اقوام متعدہ نیٹو فورسز اور ورلڈ بینک امریکی امداد کے بغیر قائم ہی نہیں رہ سکتے اسی لیے یہ تینوں ادارے امریکہ کے زیر اثر ہوتے ہیں امریکہ جو چاہتا ہے یہ ادارے وہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ادارے امریکی امداد کے بغیر نہیں چل سکتے ان تینوں باتوں کے علاوہ امریکہ دنیا کے بڑے عصے میں اپنی ضرورت کے مطابق فوجی اور معاشی امداد بھی دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ ممالک اور جغرافی امریکہ کے اثر و رسوخ میں ہوتے ہیں امریکہ دوسرے ممالک کو امداد دے کر وہاں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیتا ہے علمی اور تحقیقی لیاز سے بھی دیکھیں تو امریکہ پوری دنیا میں سب سے آگے ہے دنیا کی ٹاپ ٹونٹی یونیورسٹیز میں سے سترہ امریکہ میں ہیں ٹکنالوجی کے دنیا میں امریکہ سب سے آگے ہے امریکہ کی سیلیکاون والی وہ جگہ جہاں ٹکنالوجی جنم لیتی ہے امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ہے یہ وہ جگہ جہاں دنیا بر سے لوگ ٹکنالوجی سیکھنے جاتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے ذہن ترین لوگوں کو لائے جاتا ہے فیس بک، گوگل، ایپل، مایکروسافٹ یہ دارے بھی سیلیکون ویلی میں موجود ہیں معاشی اعتبار سے امریکہ کو دیکھیں تو یہ دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی ہے 18.75 ٹریلین ڈالر کی امریکی ایکانومی دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی ہے امریکہ کے بعد چائنہ کا نمبر آتا ہے جس کی ایکانومی 11.50 ہے جو کہ امریکہ سے ساٹھ ٹریلین ڈالر پیچھے ہے دنیا میں سب سے زیادہ بیترین کوئلہ امریکہ میں پایا جاتا ہے تیل کے زخائر بھی امریکہ میں موجود ہیں امریکہ کے پاس تیل کے زخائر دنیا کی دسویں نمبر پر ہیں امریکہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی بناتا ہے اور مہنگی ترین چیزیں تیار کرتا ہے اس لیے امریکہ کا ٹریڈ پروفائل فرسٹ ورلڈ کا ہے اس کے بعد جو ممالک آتے ہیں اس میں ریشیا اور چائنہ کا نمبر آتا ہے جن کا ٹریڈ پروفائل تھرڈ ورلڈ کا ہے امریکہ میں دو سو سال سے مضبوط جمہوریت قائم ہے دو سو سال سے مضبوط جمہوری حکومت قائم ہے اسی وجہ سے امریکہ کے ادارے وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتے گئے آلی ورڈ فلموں اور انگلس زبان کی مقبولیت سے بھی امریکی اثر و رسوخ بڑھتا ہے امریکہ جغرافیہی اعتبار سے دنیا کی بہترین لوکیشن پر ہے جیسے کہ مشرق اور مغرب سے ہزاروں کلیمیٹر کا سمندر امریکہ کے لیے سٹریٹیجک ڈیپٹ کا کام کرتا ہے امریکہ کے شمال میں کینیڈا کے ساتھ امریکہ کے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے جنوب میں میکسیکو آتا ہے وہاں پر بھی امریکی اثر و رسوخ موجود ہے امریکہ وہ وائد طاقت ہے جو دنیا بر سے ذہن لوگوں کو اپنے ملک میں کام کرنے دیتی ہے اور انہی لوگوں کی وجہ سے امریکہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت مانی جاتی ہے ایک اداد و شمار کے مطابق ناسا میں فورٹی پرسنٹ سائنسدان انڈین کام کرتے ہیں امریکی ای آر فورس کی بات کرتے ہیں امریکی ای آر فورس کے پاس بی ففٹی ٹو بمبار ہیں جو پیتیس ٹن اسلحہ کے ساتھ چل سکتا ہے جس میں مائنز بومز میزائلز شامل ہیں امریکہ کا بی ففٹی ٹو تیارہ بیس کروز میزائل لوڈ کر سکتا ہے اس کے بعد بی ٹو جنگی حالات کا سخت مقابلہ کر سکتا ہے یہ تیارہ مشکل سے ریڈار میں آتا ہے ریڈار پر نہ آنے کی وجہ سے دوسرے ملکوں کو باری نقصان پہنچا سکتا ہے اس میں بمباری کا سمان جو لوڈ کیا جاتا ہے وہ غیر نیوکلئر تیار سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بی ون لڑاکہ تیارے کی بات کرتے ہیں جس میں چار انجن موجود ہیں ایف ٹو جدید لڑاکہ تیارہ ہے جو امریکی ای آر فورس کے پاس موجود ہے اس وقت امریکہ کے پاس ایف ٹو انٹی ٹو کی تعداد ایک سو اسی ہے یہ بھی ریڈار پر نہیں آتے اس کے بعد نیوی کی بات کرتے ہیں ایئر کرافٹ کیریئر جنگی اعتبار سے بہت مضبوط ہے جو کہ امریکی نیوی کے پاس گیارہ ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں امریکہ کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر ساٹھ امریکی جنگی جہاز سمال سکتا ہے ایف ایٹین تیارے بھی امریکہ کے پاس موجود ہیں یہ وہ طاقت ہے جو کسی ملک کے پاس نہیں ہے مگر حقیقت کچھ اور کہتی ہے یہ وہ سوپر پاور ہے جو افغانستان میں انیس سال سے جنگ نہیں جیت سکی ویتنام وار بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے جو جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ماری آنے والی ویڈیو آپ کو بہت جل پہنچ سکے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ